ملت پار کے علاقے آزم چاٹ میں سسرالیوں نے پیکٹرل چھڑک کر بہو کو زندہ جلا دیا 35 سالہ نصرین کو تشویش ناک حالت میں ہاسپٹل لائے گیا مگر جامر نہ ہو سکی 35 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خواہند شہزاد دیور اور ساس نے آگ لگائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا میان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سینئے اور بازوں میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جل سے اتعابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا کوٹ لاکھ پر جیل میں والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ ملاقات کا سکیجول تبدیل مولانا فصل الرحمن آج کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی مالج کے ہمراہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منحاس کی گفتگو وزیر اعلی وزراء اور عراقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیر اعظم کا ارکان پر بالعموم اور وزیر اعلی وزدار پر بالخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنیادی سہولیات پرام کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جاتا بلکی منظوری سے دل چکستہ ہو گیا عمران خان کا ٹوئیٹ علی آزم کا ٹوئیٹ آنے پر وزراء کی قلبازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط قرار فواد چاہوری کی تنخواہوں میں اضافے کی پہلی حمایت پھر مخالفت خود کو نواز کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزراء عظم کے بیان پر ناخوش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہوں وزر اکھیل کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آن چودری کا اضافی تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈپٹی سپیکر ڈڈ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش آئند قرار وزر اعظم نے گوونہ پنجاب کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے روپ دیا وزرالہ کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مراد کا دورانیا زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزرالہ پنجاب کو بل دوبارہ ایوان ملانی کی ادایت گوونہ پنجاب چودری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزرعظم کی مرضی سے مشروع کر دیئے عوامی رد ملکہ ڈر یا یوٹن پالسی وزرالہ پنجاب کی مراد کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مراد کو قانونی طریقے سے نئی ترمین کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مراد بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صوبائی وزر قانون نے وزرالہ پنجاب کو بریفنگ دی وزرالہ نے رہائش سے مطالق نقاط کو سراحا حکومت اور اپوزیشن نے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے مطالق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لہور میوس پر تنخواہوں کے معاملے پر وزرالہ پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے صوبوں سے کم تھی خیبر پختینخواہ اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دی اپوزیشن کے ملک حکومت نے ٹیک اوبر کیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس مزانہ خالی موجود اور سابق ارکان کے پھر بھی وارنیارے تبدیلی سرکار کا سابق ارکین اسمبلی کو تحفہ تاہیات مفت علاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استعقاق قانونی قرار عوامی نمائند مالعمال سرکاری ملازمین بے حال بزر سرکار کی دھوری پالسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹ کے سیکرٹیریٹ ملازمین کے الاؤنسز کاٹ لئے گئے بجٹ بنانے والے مہکمہ خزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کئی سالوں سے ملنے والے الاؤنسز ختم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہر اکراب اسمبلی نے آب پاک آتھورٹی بل کا سرطے رائے سے منظور کر لیا اپوزیشن کے تمام اعتراضات مستلت لیگی ارکان کا عوام سے واک آؤٹ گورنہ پنجاب کو آتھورٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے ملکو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مزرعظم وحدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اخترارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بلے لیپ ٹاپ اور صفائی کمپی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے عام ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں پھنسی رہتی ہیں مریض بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے ایمجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بیروکریسی کو امتحان میں ڈال دیا چیمن پی ایچے کا کمشنر کو مراسلہ لیپ ٹاپ سکیم میں بدنوانی کا معاملہ اسمبلی میں جمع کرائی رپورٹ پر پنجاب حکومت کی دوسرے روز بھی وضاحت شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں دی بھائک میں کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے سبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیراعلا کی پریس کانفرنس شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے نیپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نیپ سپیشل پرسیکیوٹر اکرم قریشی نے درخواست دائر کر دی شہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس درخواست زمانت منظور کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم پرار دے نیپ کی درخواست میں اس طرح سپریم کورٹ کا کھوکھر برادران کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم کس نے کس کو ارازی بیچی ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے کندے پر رکھ کر کیس نیپ کو ریفر مت کریں عدالت کا ڈی جی ال ڈی اے سے مقالمہ تحقیقات میں کھوکھر برادران قصور وار پائے گئے میمبر بورڈ آف ریونیو جائے جا کر قانون کے مطابق کارروائی کریں جسٹس منظور ملک سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس نمتا دیا ڈی جی ال ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حقی موسیقی جہر کی ایک سو اٹھارہ موڈل شہراؤں کی کمرشلائزیشن کا تنازع بڑے پلازوں، فیکٹریز اور سوسائٹی کی کمرشلائزیشن بلدیا عظمہ کو واپس دینے کا فیصلہ دوہزار تیرہ میں اگزیکٹیو وارڈر سے بلدیا عظمہ کے اختیارات ایل ڈی اے کو دیئے تھے موسیقی درطار پور بارڈر رہداری میں اہم پیش شب اٹاری بارڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل درجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ساری ملاقات مذبت محول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تقنیقی نقاط پر ایک اجلاس انیس مارچ ہوگا امن امان کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر عمل برامت میں تیزی مہکمہ داخلہ پنجاب نے صبح بھر میں رینجرز کی تیناتی میں دو ماہ کی توصیح کر دی ایف بی آر کے چھاپوں سے تنگ تاجر سڑکوں پر نکل آئے تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہرٹال دال گرا چوک پر اتجاج مظاہرہ تاجر رہنما محمد علی میاں بولے ریکارڈ چیک کرنا ایف بی آر کا حق ہے ٹیکس دینے والوں کی تحصیق برداشت نہیں کی جائے گی ہم ایف بی آر کی کرروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں پنجاب کے سکولز میں جدید کمپیوٹر لیبز بنیں گی مایکروسافٹ کمپنی نے پنجاب حکومت سے ہاتھ ملا لیا لاہور کے شہنگوے بوائز اور گلز سکولز میں جدید کمپیوٹر لیبز بنائی جائیں گی پہلے سے موجود کمپیوٹر لیبز کو مکمل اپگریٹ کیا جائے گا تحریم مزرس صحت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فود آتھارٹی کی بکر منڈی کے علاقے میں بڑی کارروائی تنتالیس سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت آٹھ ہزار کلو جانوروں کی باقیات برامت تین غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بھی سیل کر دیئے بی جی فود آتھارٹی کیپٹر نٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشت سے موزی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو سہد بکش گوشت کی فرامی ترجی ہے سگیہ راوی پل مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹرافک کے لیے بانگ ہیوی ٹرافک کا شہدرہ چاک اور بابو سابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا شہر میں آؤٹھ اور ان ہونے کے لیے ٹرافک کو ٹو وے چلایا جانے لگا ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے وارڈنز کی ذاپی نفری تائنات شہری مزید رہنمائی کے لیے راستہ اپ استعمال کریں سی ٹیو لہور خواتین کو حراسان کیا جانے کا معاملہ وزیراعلا پنجاب نے شکایت سیل قائم کر دیا شکایت سیل میں خواتین پولیس اہلکار اور افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ رمنٹے پر متنازے ریلیوں کا معاملہ منحاج القرآن ویمن لیگ کا ریلیوں کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حقوق کیاڑ میں اسلام اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے ویران پارکس اب ہوں گے بحال ٹوٹے پھوٹے پارکس کی حالت ازار اب بہتر بنانے کا عظم پی ایچ اے نے دوستو سزائد پارکس کے لیے میگا پروجیکٹ تیار کر دیا کلین این گرین مہم جاری شہر کو سرسبز کرنے کا عظم سبائی وزیر اطلاق نے جلانی پاک میں پودا لگایا گزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنایا ہم اسے سرسبز بنائیں گے سمسام بخاری کی گفتگو گردے کی بیماریوں سے بچے کنٹنی ڈے پر عوام کیلئے آگاہی واک اور سیمینار یا ہسپٹل میں شبہ نیفرالوجی کے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف کی آگاہی واک ٹی کے الائے کے سٹاف اور جنہ ہسپٹل میں بھی خصوصی لیکچر شادمان ہیڈ آفس میں بھی آگاہی واک کا احتمام گردہ اتیا کٹ کے انسانیت کی مثال قائم کریں خطیب بادشاہی مسجد سید عبدالخبیر آزاد کی اپیل گردہ اتیا کرنے کے لیے شہری خود کو ہوتا میں ریجسٹر کروائیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسود بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جاپ فیر دنیا میڈیا گروپ سمیت تی سے زائد کمپنیز نے سٹالز لگائے طلبہ کی بھرپور معابنت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیر کو خوشائن قرار دے دیا دارال شفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے بی سی لاہور کی بطار مہمان خصوصی شرکت گولین دارال شفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں پین اینڈ وین مہم کا بھی پیغام دیا جذبات کو رنگوں میں ڈالنے کا فن ہیریٹیج میوزیم میں فن نے مصبری کی نمائش آرٹسٹ اجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگز کو آزرین نے خوبصرہا اور بیکن آوسٹ نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول میوزک پرفارمنس پر حاضرین جھم اٹھے فیشن شو میں طلبہ کے ریم پر چلوے موسیقی موسیقی